اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اس سے قبل کے اپیسوڈ میں ہم نے آپ کے سامنے قرآن کی اہمیت اس کی عظمت و جلال کے بارے میں سورہ شورہ کے قیت پیش کی اللہ رب العالمین اشارت فرماتا ہے وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا کہ ہم نے اسی طرح اپنے حکموں سے آپ کی طرف روح کو ناصل کیا ہے قرآن مجید کو روح قرار دیا گیا ہے یعنی جو آدمی جو سماج اور جو قوم قرآن کی تعلیم کے مطابق چلیں گے وہ زندہ کہلائیں گے ان کے اندرز زندگی ہوگی اور جو بھی قرآن کی ان تعلیمات سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹائیں گے یہ مردہ کہلائیں گے اس کے بعد قرآن مجید جو بات کہتا ہے مَا كُن تَتَدْرِمَ الْكِتَابِ وَلَا الْإِيمَانِ کہ آپ کو پتا ہی نہیں تھا کہ کتاب اور ایمان کیا ہوتا ہے بلکہ ہم نے اس قرآن کو آپ کے لئے روشنی بنایا اور اس کے ذریعے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں صحیح راستے کی جانب لگا دیتے ہیں ان کے دلوں کے اندر اسلام کے قبول کرنے قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جذبہ بیدار کر دیتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِ الْا سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ یقیناً اے میرے حبیب آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کرتے ہیں یہاں دیکھیں ایک بات سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کریں یعنی آپ کا کام یہ ہے کہ بتائیں کہ یہ راستہ سیدھا ہے اور یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو اپنی منزل حقیقی تک پہنچائے گا لیکن ہدایت کو دلوں کے اندر ڈالنا اور ایک آدمی کو آمادہ کرنا کہ وہ اسلام کو قبول کرے قرآن کی تعلیم کے مطابق چلے یہ ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے اختیار میں رکھی ہے اور یہ اختیار کسی کو دیا بھی نہیں گیا یہاں تک کہ ابو طالب کی وفات کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کافی غمزدہ تھے رنجیدہ خاطر تھے اور آپ حضرت ابو طالب کی وفات کے پر بڑی سنجیدگی کے علم میں انہیں کے لئے دعائیں مغفرت کر رہے تھے قرآن مجید نازل ہوا اور سور قصص میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہیں بلکہ یہ اللہ کے اختیار کی باتیں ہیں وہ جسے چاہے ہدایت دے اس لئے کہ ہدایت کے قابل جو ہیں ہدایت کے قابل جو افراد ہوا کرتے ہیں ہدایت کن لوگوں کے لئے ہونا چاہیے کون ہدایت کو قبول کر سکتے ہیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے اس کا علم آپ کو نہیں ہے تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فاہش اور آپ کی مرضی کے بوجود بھی اور اس کے بعد بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالی سے بڑی محبت رکھتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین نے وعدے کہہ دیا کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ سارا اختیار اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے تو یہ بات بالکل واضح طور پر قرآن مجید نے بہن کر دی کہ انکا لا تہدی من احبتہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہے اس کے دل میں اللہ کی جو ہدایت ہے اللہ کی محبت اسلام کے پر چلنے کا جذبہ یہ داخل نہیں کر سکتے لیکن آپ اس کی جانب رہنمائی یقیناً کرتے ہیں لیکن دلوں کے اندر اس بات کے ڈالنے کا اختیار یہ مکمل طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے تو یہاں قرآن مجید کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ اللَّهَ تَحْدِي لَا سُرَاتِ مُسْتَقِيمِ یقیناً آپ سیدھے راستے کی طرف سراتِ مُسْتَقِيمِ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں رہنمائی کر رہے ہیں اب یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید نے اپنے آپ کو نور قرار دیا ہے روشنی ایک آدمی اگر راستہ چل رہا ہے اور اس راستے میں اندھیرہ ہو تو نفسیاتی طور پر پہلے اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھے گی کہ اندھیرہ ہے پتا نہیں کس جگہ کے پر ٹھوکر کھانے کے بعد گر جائے گڑھانے کے بعد اس میں کود جائے یا کوئی ایسی جگہ چلا جائے جہاں اسے تکلیف ہو گر جائے تو یہ اندھیرے کا بہت بڑا خطرہ جو ہماری فکروں کے پر ہمارے نفسوں کے پر اور ہماری سوچ کے پر غالب ہوتا ہے اور اگر روشنی مہا پر آ جائے تو آدمی گرچے بہت سارے گڑے ہو بڑی مشکلات و راستے میں دوڑتا ہوا بھاگتا ہوا سے کراس کر کے چلا جائے گا تو یہ روشنی کا کمال ہوتا ہے جو ہر اونچ نیچ کو کھٹے کو اور چیز کو واضح کر دیتی ہے یہاں قرآن مجید تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو روشنی بنا دیا ہے لیکن دوسرا مسئلہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ راستہ کیسا ہے تو قرآن نے اس کو بھی وعدے کر دیا کہ روشنی ہیں اور راستہ بھی بڑا شاندار ہے یعنی چلنے میں کوئی رکابت نہیں ہے اور اس راستے کے پر چلتے ہوئے کوئی شک کوئی شبہ تمہارے ذہن و دماغ کے اندر نہیں آسکتا ہے اسی کو تو ایمان سے تعبیر کیا جاتا ہے یقین سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ آدمی مکمل یقین کے ساتھ اور مکمل بے فکری کے ساتھ اس راستے کے پر چلتا چلا جائے اس لئے کہ سرات مستقیم ہے اس میں نہ ہی گھماو ہیں نہ ہی راستے میں خرابیاں ہیں جو آدمی کی رفتار کو کم کر سکتی ہیں اور مشکلات پیدا کر سکتی ہیں تو یہ قرآن کی عدمت و جلالت کے پر ایک وعد دلیل جو قرآن نے سورہ شورا کے اندر خود پیش کر دی کہ وَلَاكِن جَعَلْلَاهُ نُورًا نَحْدِ بِهِ مَنَّشَا کہ ہم نے قرآن کو روشنی بنایا ہے نور بنایا ہے اور اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جسے چاہے ادایت دیتے ہیں یقیناً وہ بندے قابل مبارک باد ہیں جو اسلام کے بتائیوے راستے کے پر قرآن کی تعلیم کے مطابق چلتے ہیں اور اپنی منزل حقیقی کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حقیقی کامیابی کے راستے کے پر رما دوا ہے اور وہ راستہ بغیر قرآن مجید کی تعلیم کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے کبھی بھی تیر نہیں ہو سکتا ہے بلکہ آدمی کسی بھی جگہ کے پر ٹھوکر کھا کر گر جائے گا راستہ گم ہو جائے گا اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکتا ہے یہ وہ راستہ ہے جو قرآن مجید نے ہمارے لئے طے کیا جو روشنی والا راستہ ہے سیدھا راستہ ہے کوئی پیش نہیں کوئی خم نہیں اور کوئی مشکل اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے یہ قرآن کی عظمت کے پر ایک واضح دلیل ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اصحاب اکرام کے اقوال بھی اس جانب بڑے ہی شاندار انداز میں اشارہ کرتے ہیں اور اس حقیقت کو نمائع کر رہے ہیں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کو آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں تاکہ قرآن کی عظمت و جلالت آپ کے سامنے نمائع ہو جائے وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من اراد العلم فلیثور القرآن فإن فیه علم الاولین والآخرین رواہ التبرانی فی المجمع الكبیر اس نے بات کہ حضرت امام تبرانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب المجمع الكبیر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعد کیا کہتے ہیں کہ جو شخص علم کا ارادہ کرے جسے علم حاصل کرنا ہو جانکاری حاصل کرنا ہو اسے کیا کرنا چاہیے فَلْيُثَوِّرِ الْقُرْآنَ اسے قرآن پر تدبر کرنا چاہیے قرآن پر غور کرنا چاہیے یہ قرآن بتائے گا کہ اس کی زندگی کیا ہے کس مقصد کے لئے اس کو پیدا کیا گیا ہے فَلْيُثَوِّرِ الْقُرْآنَ اسے قرآن پر تدبر کرنا چاہیے غور فکر کرنا چاہیے فَإِنَّ فِيهِ علم الاولین والآخرین اس لیے کہ اس قرآن مجید کے اندر پہلے لوگوں کا بھی علم ان لوگوں کا تذکرہ ان لوگوں کے بارے میں معلومات اور آخرین تا قیامت آنے والے سارے لوگوں کے بارے میں علم موجود ہے تو یہ قرآن ایک جامع کتاب جس میں آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کے بارے میں خبر دے دی گئی ہے کہ کون کیسا ہے کیا ہونے والا ہے یہ سارے اشارات آپ کو قرآن مجید کے اندر ملنے والے ہیں قرآن مجید کے پر غور و فکروں کی ایک واضح مثال میں آپ کے سامنے نقل کر دیتا ہو نماز ہم بھی ادا کرتے ہیں لیکن نماز اصحاب اکرام بھی ادا کیا کرتے تھے کیسے ادا کیا کرتے تھے اور کس انداز میں قرآن مجید کیسے سنا کرتے تھے اور قرآن مجید کے بارے میں کتنا غور و فکر کرتے تھے اور توجہ کتنی ہوا کرتے تھے اس واقعے کے ذریعہ آپ لگائیے حضرت احنب بن قیس رضی اللہ تعالی ایک مطبع نماز ادا کر رہے تھے کہ امام صاحب نے نماز کے اندر سورِ انبیاء کو تلاوت کیا اور سورِ انبیاء کی تلاوت کرتے ہوئے اس آیت کے پر پہنچے لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُنْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُمْ کہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے کیا تم غور نہیں کرتے حضرتِ احنب بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ گھر پر آئے اور کہنے لگے کہ میں نے قرآن کی ایک آیت سنی ہے جس میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے قرآن میں ہمارا تذکرہ موجود ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کیے وہ جاننا چاہتے تھے کہ قرآن نے ہمارا تذکرہ کس مقام کے پر کیا ہے اب قرآن مجید کی آیتیں پڑھنا شروع کیے تو بہت ساری آیتیں ان کے ذہن و دماغ کے اندر ان کے مطالعے میں ان کے پڑھنے میں یہ بھی آئی کہ اِنَّ لِلْمُتَقِينَ مَفَاظَ کہ یقیناً کامیابی متقیوں کے لیے ہے اور اس طرح کی بہت ساری آیتیں جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کو نعمتوں کے ملنے کا تذکرہ ہے کامیابی کا تذکرہ ہے تو انہوں نے کہا کہ میں اتنا زیادہ آلہ مقام والا اتنا بڑا متقی اور پارسہ نہیں ہوں کہ اللہ کے اتنے بڑے بڑے نیک بندوں کے اندر میرا شمار کیا جا سکے اب قرآن پڑھتے پڑھتے کچھ ایسی آیتیں ان کے سامنے آئیں جہاں پر جہنمیوں کا تذکرہ تھا کہ ہی تذکرہ کیا گیا تھا جیسا کہ سور ابراہیم کے اندر ہے سور محمد میں اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ جب جہنمیوں کو پانی پلائے جائے گا وہ پانی اتنا گرم اور کھولتا ہوا ہوگا کہ جیسے ہی ان کے حلق سے ان کی آتنیوں تک پہنچے گا ان کی آتنیوں کو کارڈ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا یہ عالم ہوگا سور ابراہیم میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ ان جہنمیوں کو مائے صدید ایسا پانی دیا جائے گا جس کے بارے میں مسند احمد کی روایت میں ہے اسورت و اہل النار کہ یہ مائے صدید وہ ہوگا کہ جو جہنمیوں کو سزا دینے کے بعد ان کے جسم کی جو گلازتیں نکلے گی وہ جہنم کے ایک حصے میں جمع ہوگی اور اسی پانی کو یہ جہنمیوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا جب وہ شدت کی پیاس کے عالم میں ہوگے اب آپ اندازہ لگا یہ کہ جہنمیوں کا عالم جہنم میں کیا ہونے والا ہے کس قدر حوالناکی کا شدت کا اور پریشانی کا عالم ہوگا ان آیتوں کے پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ رب العالمین میں اتنا گیا گزرا بھی نہیں ہوں کہ تو ان جیسے لوگوں کے ساتھ میرا حشر کر دیں پڑھتے پڑھتے سورہ توبہ کے ایک آیت کے پر پہنچیں اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا اور اپنے نیک عمل کے ساتھ کچھ غلط کام ہیں کچھ برائیاں بھی ان کے عامال کے اندر شامل ہیں لیکن وہ اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کی امید رکھتے ہیں کہ رب العالمین انہیں بخش دے گا ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا یقیناً اللہ رب العالمین ان کو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن مجید کے اندر اپنے آپ کو پا لیا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں میرا تذکرہ ہے میں اللہ کا وہ بندہ ہوں کہ جس نے اپنی گلتیوں کا اعتراف کیا مجھے اعتراف ہے کہ میں اپنے گلتیوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں میں نے نیک عمل بھی کیے جس کے بارے میں اللہ سے امید ہے کہ رب العالمین انہوں سے قبول فرمائے گا اور میں نے ان نیکیوں کے ساتھ کچھ گلتیاں بھی کی ہیں جو فطری تقادے کی منیاد پر انسان ہونے کے ناتے بشری تقادوں کے مطابق میں نے کی ہے لیکن اللہ رب العالمین کی مغفرت اللہ کی رحمت کا امید وار ہوں اور یقیناً اللہم اس کو بخش دے گا تو یہ تھا اصحاب اکرام کا قرآن مجید سننے قرآن کے پر گہرہ تدبر کرنے کا نتیجہ کہ قرآن میں اپنے مقام کو تلاش کر رہے ہیں آج ہم بھی نماز ادا کرتے ہیں اپنی نمازوں کے بارے میں آپ خود گوھر کیجئے کہ نماز کے ادا کرتے وقت تو آپ کا دھیان کہاں ہے آپ کس فکروں کے ساتھ کس انداز میں اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اس قرآن کو کیسے سنتے ہیں یہ قرآن اس انداز سے نازل ہوا ہے اور اس قرآن میں ایسی ایسی باتیں ہیں جس پر ہم اپنے آپ کو پرک سکتے ہیں یہ قسوٹی ہے جو ہمارے مقام کو بتائے گی اور ہمارے میار کو تے کرنے والی کتاب ہے شرط ہے کہ وہ ایسا تدبر ہونا چاہیے قرآن کے بارے میں وہ ایسی فکر ہونا چاہیے وہ ایسی سوچ ہونا چاہیے اور قرآن کے پر وہ ایسی گہری نظر ہونا چاہیے بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ کتاب خود ہمارے پر ہمارے لئے اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے اور ست یہی ہے کہ قرآن پوری انسانیت کے لئے دنیا کے ایک ایک فرد کے لئے نازل کیا گیا قرآن مجید کے پر گور و فکر کرنا اور قرآن کی آیتوں کو بہترین طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنا اس کے بارے میں آپ کے سامنے باتیں پیش کر رہے تھے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جسے بھی علموں کی طلب ہو اور علم حاصل کرنا چاہتا ہو اسے کیا کرنا چاہیے قرآن کے پر گور کرنا چاہیے اور یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے کہ جس نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کر دیا جس نے بھی اس کے پر گور کیا یہ کتاب اسے راہ ہدایت بتا دی اور اسے زندگی کی کامیابی کے حاصل کرنے کا راستہ دے دیا یہ وہ کتاب ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اب ابو تفسیر کے اندر ایک روایت کو نقل کیا ہے اور اس واقعے کو اس روایت کو بیان کرنے والے خود صاحب واقعہ ہیں مرسد بن عبد المرسد علگ نبی رضی اللہ تعالیٰ نو یہ وہ صحابی تھے جو مکہ کے رہنے والے اور بہت ہی بڑے ڈاکو تھے کہ کسی کے بھی گھر میں داخل ہونے کے بعد اس کے جانور کو اپنی پیٹ کے پر لات کر دیوار پان کر بہاں نکل جاتے ایک مطبع جب یہ ڈاکا ڈالنے کے لیے ایک مسلمان کے گھر میں داخل ہوئے رات کے وقت تو دیکھا کہ وہاں سے ایک آواز آ رہی ہے اس آواز کو سننے کے بعد وہ ٹھہر گئے اور قرآن مجید کو غور سے سننے کے بعد حیران و پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ عجیب و غریب کتاب ہے اور اس کے سننے کے بعد ان کی دل کی دنیا ہی تبدیل ہو گئی چنانچہ یہ ڈاکا ڈالنے کے لیے گئے تھے اس کے مال کو لوٹنے کے لیے گئے تھے لیکن خود اپنے دل کی دنیا کو لوٹا کر چلے آئے اور اس مسلمان کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا مسلمان ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آئے مدینہ آنے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک نماز ادا کی نماز ادا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کا رسول مجھے کوئی کام دیجئے تاکہ میں اپنا گزر بسر کر سکوں تبا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بتاؤ پہلے تم کیا کام پڑتے تھے انہوں نے کہا کہ ڈاکہ ڈالتا تھا اللہ کا رسول نے کہا کہ جاؤ ڈاکہ ڈالو وہ حیران ہو گئے کہ اللہ کا رسول آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ڈاکہ ڈالو یہ ہوتا ہے مسلمان ایک نماز ادا کرنے کے بعد پوری زندگی تبدیل ہو گئی ساری زندگی ڈاکہ ڈانی میں ہوتے ہوئے بھی انہوں نے ایک نماز کی ادائیگی کے بعد اس جرم سے توبہ کر لیا یہ ہوتا ہے نماز کی خاصیت اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ وعدہ کہتا ہے یقینا نماز بے حیائی بے شرمی غلط قسموں کے کاموں سے روک دیتی ہے تو یہ تو نماز کی خاصیت ہے اگر ہم اس نماز کے ذریعے اپنی زندگی کے اندر یہ انقلاب نہ پیدا کر سکے تو نماز کا کیا فیدہ ہزاروں نماز ادا کیجئے لاکو ادا کیجئے لیکن اگر وہ نماز انقلابی ثابت نہ ہو اور اس نماز کے ذریعے ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا نہ ہو تو کیا فیدہ ہے اس نماز کی ادائیگی کا نماز ایسی ادا کی جائے جو ہماری زندگی کو تبدیل کر دے اور ہماری زندگی کے اندر انقلاب لے کر آ جائے جو بے حیائی بے شرمی اور ہر قسموں کے غلط کاموں سے روکنے والی نماز بن جائے اس نماز کی ضرورت ہے اور ایسے نمازیوں کی ضرورت ہے انہوں نے ایک نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ بات ان کے سامنے دھورائی گئی وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ رسول کیا میں ڈاکہ ڈالوں صلاح صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو پہلے تم اپنی اس صلاحیت کا استعمال لوگوں کے مال لوٹنے کے لیے کیا کرتے تھے اب اپنی صلاحیت کا استعمال اسلام کے لیے کرو گے اچھے کام کے لیے کرو گے دراصل مکہ کے اندر ہمارے کچھ مسلمان بھائی ہیں جنہیں قید و بند کی حالت میں رکھا گیا ہے بیچارے مجبور ہیں پریشان ہیں ایک کام کرو جا کر اپنی اسی صلاحیت کے بلبوتے کے پر انہیں قید و بند کی حالت سے آزاد کر کے مدینہ لے کر آ جاؤ چنانچہ مکہ جانے کے بعد پہلے پتہ لگایا کہ مسلمان کس جگہ کے پر قید کیے گئے ہیں جگہ کی معلومات لینے کے بعد یہ رات میں وہاں پہنچے چونکہ ایسی رات تھی جو چوندوی کی رات تھی اور وہ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جا رہے تھے کہ اسی رات کی چوندوی کے چاند کی روشنی میں ایک عورت جو کہ اناک نامی تھی جس سے ان کی پرانی شناسائی تھی پرانے تعلقات تھے اس نے دیکھ لیا اور کہا کہ مرسد انہوں نے کہا کہ ہاں مرسد ہو تب اس عورت نے کہا کہ دیکھو آج کی رات آپ ہمارے ہاں پر بٹائیے جو پرانے تعلقات تھے پرانی شناسائیاں تھی اور پرانے طریقے سے ہمیں ایک دوسرے کو کام آیا کرتے تھے ایک دوسرے ساتھ تعلقات قائم کرتے تھے اسی تعلق کو آج کی رات بھی قائم کیجئے انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے زناکاری کو حرام ٹھیرا دیا ہے اب یہ قدم کبھی بھی زناکاری کی طرف نہیں بڑھ سکتے ہیں اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم میرا مطالبہ نہیں پورا کرتے تو میں شور مچا دوں گی اور لوگوں کو بتا دوں گی تم کس کام کے لئے جا رہے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا تمہارے یہاں پر نہ ہی رات بٹاؤں گا اور نہ ہی تمہارے ساتھ تعلق قائم کروں گا اس عورت نے شور مچا دیا یہ وہاں سے بھاگے اور بھاگنے کے بعد ایک تیلے کے پر جا کر پناہ لے لیا کچھ لوگ ان کی تلاش میں وہاں تک پہنچ گئے یہاں تک کہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے پیشاپ کیا پیشاپ کے چھیٹے بھی مرسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے پر آئے لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی نگاہوں کے پر پردہ ڈال دیا تھا انہوں نے مجھے دیکھا نہیں چنانچہ دوسرے دن میں دوبارہ رات میں گیا ان مسلمانوں کو آزاد کرایا آزاد کرا کے مدینہ لے کر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگے کہ اللہ کا رسول یہ بتائیے کیا میں اس اناق نامی عورت سے شادی کر سکتا ہوں میں اسے نکاح میں لا سکتا ہوں تاکہ اپنی خواہش کو اسلام کے بتائیوے اصولوں کے مطابق قرار کر سکو اس کے بارے میں سورہ نور کی آیت نازی لیو کہ اززانیت اللہ ینکی ہوا اللہ زین او مشرک کہ کسی بدکار اززانیہ عورت سے کوئی زانی مرد یا مشرک مرد ہی شادی کر سکتا ہے اب اللہ رب العالمین نے تمہیں ہدایت دے دی ہے اب تم زانی نہیں ہو تم نے توبہ کر لیا ہے نہ ہی مشرک ہو اس لیے اب تم اس کے قابل نہیں ہو وہ عورت تمہارے قابل نہیں ہے اسے تم شادی نہیں کر سکتے چنانچہ وہ اپنے اس ارادے سے اور اپنی اس نیت سے باز آگئے اس واقعے کے پیش کرنے کا میرا مقصد یہ تھا جسے خود حضرت مرسد رضی اللہ تعالی نے بیان کیا اس میں تین اہم باتیں ہیں پہلی اہم بات یہ ہے کہ وہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مسلمان کے گھر میں داخل میں قرآن مجید کی آواز کو سننے کے بعد بجائے ڈاکہ ڈالنے کے خود ایک ایسے انسان بڑھ کر نکلے جو لوگوں کا محافظ بن گیا یعنی اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو غور سے سننے کی وجہ سے اس قرآن کے پڑھنے کی برکت کی وجہ سے ایک ڈاکو کو اسلام کی ہدایت دے دی اور وہ لوگوں کے مال کو لوٹنے کے بجائے ان کے جان و مال کا رکھوالہ بن گیا تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کا ویسا احتمام کیجئے راتوں کو قرآن کی تلاوت کے ذریعے آباد کیجئے خود اس کے پر عمل کیجئے اس کے بعد نتیجہ دیکھئے کہ قرآن کیسی تاثیر رکھتا ہے اور کیسا پیغام اپنے اندر رکھتا ہے دوسری اہم بات جو نماز کی تھی جسے میں نے زمین بیان بھی کیا کہ ایک نماز ادا کرنے کے بعد ان کی زندگی کے اندر کیسی تبدیلی اور کیسی اثر پذیری بھی ایک نماز ادا کرنے کے بعد اپنے پورے سابقہ گناہوں سے رجوع کر لیا اور آئندہ اس گناہ کی طرف کبھی قدم نہیں بڑھایا یہ چیز ہے اور یہ پیغام ہے بھی اس واقعے کے اندر رکھا گیا ہے کہ ہماری نمازوں کا علم ویسے ہونا چاہیے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انتعبداللہ کا انک تراؤ فان لم تکن تراؤ فانہو یرا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو یا اللہ رب العالمین تمہیں دیکھ رہے اس انداز میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے اس انداز میں نماز کو پڑھا جائے تو یقینا یہ قرآن یہ نماز ہماری زندگی کے اندر اثر دکھائیں گے انقلاب پیدا کریں گے ہمیں حقیقی مسلمان بنائیں گے اور حقیقی کامیابی کی جانب اور حقیقی منزل کی جانب ہمیں لے کر جائیں گے اور وہ سرفرازی ہمیں انعیت فرمائیں گے جو ہمارا مقدر ہونا چاہیے اور جو ہماری منزل حقیقی ہے اور جس مقصد کے لیے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے تیسری اور اہم بات یہ کہ اگر کوئی ایسی عورت جو کہ بچلن ہے گرچے تنہائیاں مل جائے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن اللہ رب العالمین دیکھنے والا ہے کہ جس کے ساتھ ان کی پرانی شناس آئی تھی اس عورت نے ان کو دعوت زنا دی بھی اور کوئی کسی بھی قسموں کی فکر نہیں اور کسی قسموں کا خوف نہیں اس کے بعد بھی اس کی جانب یہی ہے اللہ کا خوف کہ اگر کوئی ایسی عورت جو کہ خوبصورت ہو حسین و جمیل ہو اور منصب والی ہو کیسی بھی ہو اگر وہ دعوت زنا دے تو اللہ کا خوف مانے ہو جانا چاہیے روک دینا چاہیے اللہ کے خوف کی وجہ سے رک جانا چاہیے یہ جذبہ یہ اسپریٹ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے یہ تین اہم چیزیں اس واقعے کے اندر تھیں اور اہم بات جو ہمارے موضوع سے لگی بھی ہے اور ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ یہی کہ قرآن کا اتمام کیسے ہو یہ قرآن کیسے ایک آدمی کے لیے حقیقی منزل کی جانب بتانے والا اور حقیقی منزل کی جانب راستہ دکھانے والا بن سکتا ہے وہ چیز ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے تو یہ قرآن کے پر غور کرنے کی متعلق چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے نقل کی قرآن کی عدمت و جلالت اور اس کی اہمیت کیا ہے ہم اس بات کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسی قرآن کو ہدایت بنایا ہے اور یہی ہدایت ہمیں کامیابی کی منزل تک پہنچانے والی ہے تو لازم ہے کہ اس کی اہمیت ہمارے سامنے آیا ہونا چاہیے یہ قرآن کیا اہمیت رکھتا ہے اور اس قرآن کا مقام کیا ہے اور قرآن ہمیں کس کس موڑ کے پر ساتھ دینے والا ہے جب تک ہم اس حقیقت سے آگا نہیں ہوگے اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے یہ قرآن ہمارا ساتھ دینے والا نہیں ہے اس کے پر ہماری پکڑ اتنی مضبوط ہونا چاہیے قرآن کے پر تدبر اتنا گہرا ہونا چاہیے کہ یہ ہمیں ہر موڑ کے پر اور ہر مقام کے پر ساتھ دینے والا ہو اللہ میں اکبال رحمت اللہ علیہ یہ قرآن مجید کو پڑھا کرتے تھے لیکن قرآن کا جو مزا انہیں ملنا چاہیے وہ نہیں ملتا تھا تو انہوں نے ایک مطبع خود اپنے والی صاحب سے کہا کہ ابباجان میں اس قرآن کو پڑھتا ہوں لیکن قرآن کے پڑھنے کے بعد اس کا جو مزا ہونا چاہیے وہ مجھے نہیں ملتا ہے میں ایک قرآن کیسے پڑھوں جو دلچسپی والا اور اس قرآن کے پڑھنے میں مزا آئے اور اس قرآن کے پڑھنے کے بعد مجھے لگے کہ واقعیتاً میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ بیٹے اس قرآن کو اس انداز میں پڑھو یہ قرآن تمہارے لئے اتر رہا ہے یہ قرآن تم سے خطاب کر رہا ہے یہ قرآن تم سے مخاطب ہے جب تمہیں لگے کہا کہ ہاں یہ قرآن کیا ہے یہ قرآن کیوں نازل کیا گیا ہے چنانچہ انہوں نے اس کے بعد قرآن کا مطالعہ اسی انداز میں کیا قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھا ترجمہ کے بعد اس کی تصیر اس کے پر تدبر قرآن کیا پیغام دیتا ہے قرآن ہم سے کیا مطالعہ کرتا ہے اس کے بعد انہوں نے مشہور شعر لکھا کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول قرآن گراہ کشاہِ صاحبِ رازین نہ صاحبِ کشاہ یہ تفسیر کی کتابیں یہ اسرار و روز تمہارے ذہن میں اس وقت تک نہیں آ سکتے ہیں جب تک کہ قرآن اس غیرے انداز میں اس تدبرانہ انداز میں نہ پڑھا جائے جیسا کہ قرآن کو پڑھنے کا حق ہونا چاہیے جب ہم اس طریقے سے قرآن پڑھیں گے تو یہ قرآن ہماری زندگی کو تبدیل کر دے گا اور راہِ ہدایت کو بالکل بادے کرے گا اور منزلِ حقیقی تک اور حقیقی کامیابی تک پہنچانے والا ہے قرآن کی عظمت و جلالت قرآن کی اہمیت یہ قرآن کس کس موڑ کے پر ہمارا ساتھ دینے والا ہے یہ بہت اہم چیزیں ہیں اس کے پہلے جو بات تھی وہ تو یہی قرآن کو اچھے طریقے سے تدبر کے ساتھ پڑھا جائے اس کے بعد قرآن کے فوائد ہمیں کس کس مقام کے پر ملے والے ہیں انشاءاللہ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے اگلے اپیسوڈ میں لے کر میں حاضر ہونے والا ہوں کیونکہ اس اپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہو چکا ہے اب آپ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ہم قرآن مجید کے مطالب جو باتیں رہ گئی ہیں اسے لے کر آپ کے سامنے جوبارہ حاضر ہوں گے تب تک لیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ